دوستو پولی وڈ کی دگچ اداکارہ اور نیشنل اوارڈ وینن نینہ گپتہ کو حال ہی میں سورج برچاتیا کی ملٹی سٹارر فرم اوچائی میں دیکھا گیا ہے فرم دو باکس آفیس پر بہت زیادہ کمال نہیں دکھا سکی لیکن نینہ گپتہ نے اپنی آکٹنگ سے فرم نیو کامل سٹارز کو کڑی ٹکر دی ہے وہی فرم اوچائی کے بعد نینہ گپتہ کی جھولی میں کئی سارے پروجیکٹس آگے رہے ہیں جنہیں لے کر وہے کافی خوش بھی ہے جوہاں اسی بیچ خبر ہے کہ نینہ گپتہ اور بائیکی کے ساتھ ان کے اپکامنگ فرم لسٹ سٹوریز ٹو میں کام کریں گی دوستو بتا دے کہ ان دنوں نینہ گپتہ کا کریئر پیک پر ہے وہی فانس بھی ان کے ہر کردار کو پسند کر رہے ہیں خود نینہ کا کہنا ہے کہ ہر پروجیکٹ انہیں کلاکار کے روپے اپنی بہو مکھی پرتکہ دکھانے کا موقع دیتا ہے انہوں نے بتایا کہ میں انتھولوجی لسٹ سٹوریز کے نئے سیزن میں آر بالکی کے ساتھ کام کر رہی ہوں یہ شاندار سکرپٹ ہے حالانکہ میری ایک چھوٹی سی بھومکہ ہے اور کےول دس دنوں کے لیے کام کیا ہے میں سے لے کر بے حد اتصا ہی تو کیونکہ کہانی اچھی طرح سے لکھی گئی ہے وہی لسٹ سٹوریز ٹو کے بارے میں بات کرتے ہوئے نینہ گپتہ نے آگر بتایا کہ میرا کریئر کا اس پڑاو پر رول کی لمبائی نہیں بلکہ بھومکہ کا اردھ میرے لیے مائنے رکھتا ہے اس لیے ہاں میں ایک اچھی جگہ پر ہوں بہر مطلب ہے کہ نینہ کی اس سال دو فلمیں گوڈ بائی اور اونچھائی ریلیز ہوئی ہے اس کے علاوہ نینہ نے بتایا کہ میں نے اپنی نئے فلم کے ایک حصے کی شوٹنگ بھی پوری کر لی ہے جس میں جیکی شروف بھی ہے وہی انوپم کھیر کے ساتھ ایک فلم کی ہے جس کا سرشک شیف ساسری بول بولا ہے جس میں انہوں نے ایک تیلگو نوکرانی کی بھومکہ نبھائی ہے تو دوستو آپ کا کیا کہنا ہے نینہ گپتہ کے بارے میں ہمیں کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیں ساتھی ویڈیو پسند آنے پہ اسے لائک کریں اپنے فینز آن فاملی کے ساتھ اسے شیئر کریں اور ہمارے چانل ٹاپ مست کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں بہت ہی جلد نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے دھنیواد